میں نے آپ سے ایک پاکستانی کے ناعتے یہ کہنا چاہتا ہوں کوم کو یہ سیاست ہوتی رہے گی جباتے اقزار کے لیے ایک دوسرے کے متے مقابل عام انتخابات میں گھری ہوتی رہے گی نظام دنیا چلتا رہے گا لیکن خدا نہ خواستہ اس ملک کی معیشت جو آج سسکیاں لے رہی ہے ونٹی لیٹر پر ہے اگر اس معیشت کو اور دھکا لگا تو اس ایٹمک نوت کو خدا نہ خواستہ ناقابل اعترافی نقصاد ہو سکتا ہے تو میرے پاکستانیوں یہ طریقے عدم اعتماد کسی بھی نہیں ہے یہاں جو پیڈیم میں یہاں پر تھاکے مارتا وہاں سنندر ایک جمعہ غفیر یہاں پر جمعہ ہے یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے یہ صرف ہے صرف پاکستان کے لیے ہے اور یہ عوامی عدالت ہے عوام کی عدالت ہے ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں پر قائدی عوام کو جواب دے ہیں لیکن کیا ہمیں اس رب کی عدالت میں روزہ قیامت پیش نہیں ہونا میں اپنی جماعت میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج کس ملک کا حال ہے آج اس ملک مزدور کا حال ہے وہ چوتر سانوں میں کبھی نہ دیکھا نہ کبھی سنا تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے عمران نیازی کو آئینی اور قانونی طریقے سے نکال لے کا فرح ادا نہ کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا مولانا پتو ایمان صاحب جب میری مخلوق کے بچے رات کو بھوک سے سسکیوں لے کر سوتے تھے جب پیاری دار مزدور سرچاتی دھوک میں پسیلے سے سرپی خالی ہاتھ اپنے گھر لوگتا تھا اور بچے بھوکے اس کا دامن نہیں تھے اس وقت تم نے اس مزدور کی آنسی پوچھنے کے لیے کیا کرتا رضا کیا تو اب ہمیں پیڈی ایم کی چھتنے کے نیچے اس رودہ قیامت اللہ کو میر دکھانا ہے اللہ کو حساب دینا ہے اس لیے تاکہ سانی قوم ہمیں کھڑا آنا پڑے گا اس ملک کے لیے اس قوم کی غریبوں کے لیے نوجوانوں کے لیے مزدور کیلئے اس جبتی مجھد کیلئے ہمیں اپنا کردار ادانا کرنا پڑے گا اور امران نیدی تھی جتنے مجھدی باروں کو آخری تک دینا ہوگا انشاءاللہ مجھدی باروں کو آخری تک دینا ہوگا انشاءاللہ امران نیازی جبتی مجھدی باروں کو آخری تک دینا ہو تو ہم قوم سے معافی مانگ کر گھر چلے جائیں گے میں بڑا گناہ گار ہوں لیکن جو بلی لانڈرنگ کا الزام تم ہم پہ لگاتے ہو مجھدی مجھدی